پاکستانی ائر فوس کے تمام پیلٹ نے چینی مال جی ایف سیونٹین تھنڈر کو اڑانے سے انکار کر دیا پاکستان کے یہ تیارے اب اڑتے ہوئے تابوت بن چکے ہیں پاکستانی پیلٹ اب جی ایف سیونٹین تھنڈر کو ڈیٹھ ڈریب مانتے ہیں پاکستانی ائر فوس کے پہلے شدید تناؤ کا شکار ہیں جی ایف سیونٹین تھنڈر میں سے سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ پیلٹ وقت پر اس تیارے سے اجیکٹ نہیں کر سکتے تاریخ گواہ کے جس نے بھی بھارت کی بینڈ بجائے بھارتی میڈیا اور بھارتی عوام اس میں سے نوکس نکالنا شروع ہو جاتے ہیں جس جی ایف سیونٹین تھنڈر نے بھارت میں گس کر بھارتیوں کو ان کی اوقات یاد دلائی بھارتی پہلے طبی نندن کو پاکستان کا مہمان بنائے اور پھر مشہور زمانہ فنسٹسٹک چائے پلائی آج اسی جی ایف سیونٹین تھنڈر کو بھارت کا مینس ٹرین میڈیا کبار کہہ رہا ہے دراصل بھارت پاکستان اور چین کی دوستی سے انتہائی خوفزدہ ہے آئے روز بھارت کوئی نہ کوئی ایسا پروپیگنڈا کرتا ہے جس سے پاکستان اور چین کی دوستی میں درار پیدا ہو سکے مگر بھارت کے جھوٹ سے تو پوری دنیا واقف ہے مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو ملک چالیس سال تک اپنا ایک تیارہ بھی نہیں بنا سکا وہ پاکستان کے بنائے گئے تیارے جی ایف سیونٹین تھنڈر کو کبار کہہ رہا ہے اور ان کا اپنا یہ حال ہے کہ بھارت کی ایئر فوس نے ہی بھارتی سموسا تیارہ تیجس اڑانا اور لینے سے جے کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ تیجس تیارہ جنگ کے قابل نہیں ہے جبکہ ادھر پاکستانی شاہین جی ایف سیونٹین تھنڈر کو دنیا کے تقریباً پانچ ملک اپنی ایئر فوس میں استعمال کر رہے ہیں دراصل ایک طرف ہم بھارت کا انتہائی شکر گزار بھی ہیں کہ جس نے ہمارے جی ایف سیونٹین تھنڈر کی مارکیٹ ویلیو بلاند کرنے کے لیے اپنی پیلٹ ابی نندن کو پاکستان بھیجا بھارتی پیلٹ ابی نندن چائے پینے کے بعد ہی ہمارا جی ایف سیونٹین تھنڈر کی مانگ پوری دنیا میں بڑھ گئی اس لیے پاکستان کی پوری عوام بھارت اور خاص کر بھارتی پیلٹ ابی نندن کے شکر گزار ہیں اب بھارتی میڈیا پاکستانی جی ایف سیونٹین تھنڈر سے کس طرح نوکس نکار رہے آئیے آپ کو سناتے ہیں بھارتی میڈیا کی اس روپورٹ سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دشمن ہمارے جی ایف سیونٹین تھنڈر سے کس قدر جلتا ہے لیکن روپورٹ کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگ اسے روکویسٹ ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل لائٹ پوینٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو پریس کریں تاکہ ہارے نئے جانے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں پاکستان کے پائٹر پائلٹ اب جی ایف سیونٹین کو اڑانا بھی نہیں چاہتے تاکہ ہوا یو سینہ میں جی ایف سیونٹین کو ڈیتھ ٹرپ مانا جانے لگا ہے ان لڑاکوں ویمانوں میں گراویٹی ریلیٹڈ پریشر کی سمسیا ہے کونو پی ایلیکٹرکل سسٹم صحیح نہیں ہے جس سے پائلٹ ایجیکشن میں سمسیا آتی ہے اس کا اثر یہ ہے کہ پاکستان نے قریب پچاس فیسے دیر جی ایف سیونٹین فلیٹ کو تھپ کر دیا ہے جی ایف سیونٹین کے بارے میں پاکستان کے پائلٹ نے پوٹ کہا ہے کہ جی ایف سیونٹین کے بارے میں آئت ہے سب سے بڑی بار ہے کہ جو جی ایف سیونٹین ہے اس کے جو مینٹینن لیشوں ہے وہ سب سے بڑا مطبہ ہے چین کو جتنا مینٹینن سپیرز دینا چاہیے یا اوور آن کے لیے سپیرز دینا چاہیے وہ چین ابھی تک دیا ہی لئے امران خان جس جی ایف سیونٹین کے باروں سے جنگ لڑنے کی سوچ رہا ہے وہ ہندوستان کے رافیل کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور ایسا صرف ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ایک چائنیز ایکسپرٹ نے خود اس بات کو دورایا ہے پاکستان ائر فورس کا پورا ہا باجوا کے بیڑے میں چین کا ریجکٹ مار پاک ائر فورس میں موجودہ وقت میں جو بیمان ہیں ان میں جی ایپ سیوینٹین سب سے ایڈوانسٹ ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ چین کے ساتھ ہاتھ ملا کر پاکستان نے اسے اپنے گھر میں ہی بنایا ہے رافیل کو لے کر عمران کے خوف کا فائدہ شی جنپنگ نے اٹھایا اور شی نے اپنا پوڑا پاکستان کو کرونوں عربوں میں پیچ دیا آج پاکستان کے پاس جی ایپ سیوینٹین کا ایک اچھا خاصا بیڑا موجود ہے لیکن وہ بھی رافیل کے آگے بیدم ہیں زہر ہے چین نے پاکستان کو مرخ بنا کر اپنا کبار پلین سوپ دیا اور اب پاکستان جی ایپ سیوینٹین کو لے کر اپنا سر پیٹ رہا ہے اب زرحال ہی نے آئی یہ تصویر دیکھئے رنوے پر پاکستان جی ایپ سیوینٹین ران بھرنے کے لیے آیا